اس وقت جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہم انیلمنٹ پروسیڈنگ کے سٹیج پہ ہیں اور اگین وہ میں یہ کہہ کہ جان نہیں چھٹا ہوں کہ سب جوڈ اس معاملہ ہے وہ زیرے کے ڈیفرنٹ فورم میں ہے لیکن اس وقت ہم مشکل سٹیج پہ ہیں تو سب سے پہلی ترجی یہ ہے کہ جو ہماری انٹرم آرڈر سٹے ہے وہ کنفرم ہو تاکہ ایک جو تلوار پاکستان کی تمام ایسیٹس پہ گلوبلی لگی ہے وہ تلوار ہٹ جائے پھر یہ ایک کے میرٹ پہ اس پہ ظاہر ہے کہ وہ اس پہ کچھ وقت لگے گا اس کو تیاری کریں گے انشاءاللہ اپنی کپیسٹی کے مطابق پوری کوشش کریں گے اور ہمیں معافلہ تھے بڑی اچھی پروفیشنل لیگل ٹیم کی یونائٹڈ سٹیٹس مجھے ابھی میرا انٹرم نہیں ہوا انفورشمنٹ پروسیڈنگز ایمپلیمنٹیشن کی ایوارڈ کی اگینسٹ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کو ایوارڈ آ جائے تو آپ پھر ساری دنیا میں ایک سٹ کے جو پروسیڈر ہے اس کے مطابق انفورشمنٹ کیلئے پروسیڈنگ شروع کرتے ہیں تو جو ہمارے ریسپونڈنٹ ہیں انہوں نے وہ پروسیڈنگ شروع کر دی تھی وہ اس اسٹے کی وجہ سے رک گئی ہیں تو وہ اگر پروسیڈنگز خدا نہ خاصتہ انفورش ہوتی ہیں تو وہ اس کا بڑا خطرناک ریپرکیشن ہے وہ صرف آکے ہم سے پیسے نہیں مانگتے وہ ٹریس کرتے ہیں ہماری ایسیٹس آل اوبر دوگر کوئی اگرمنٹ ہو گیا جس کے طرح شہر یہ ایس کو واپس لینے اور ان کو دوبارہ جو مل جائے اچھا یہ میرے علم میں نہیں کیونکہ زہرے کے جی فلکل میں نے بھی اخبار میں پڑھا تھا لیکن میرے انسٹرکشنز میں ابھی تک ایسی کوئی چیز جو کل بندیال صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ فل کورٹ میں بید اوجیکشنز رکھیں دو کیسز اباؤٹ اسی کے بارے میں اور کیونکہ یہ دونوں کیسز سب جوڈس ہیں تو میں اس پہ کومنٹ نہیں کروں گا لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کروں گا اور کونسٹیٹوشن میں جو ایک کسی کی اوپر الیگیشن ہو اس کو جو رائٹس ہیں وہ بھی رائٹس مقدم ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ ظاہرے کے آئین کی بالا دستی میں کوئی شک نہیں ہے میں صرف اس کیس پہ اتنے ہی کہوں گا اس سے زیادہ مہد ہے